الحسیب اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَفَ بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہی کافی ہے سورة النبیسہ آیت نمبر چھے اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّرْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْنُ اور جو اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توقل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کافی ہے الحسیب کا معنی الحسیب کے دو معنے ہیں پہلا معنی ہے حساب لینے والا اور دوسرا معنی ہے الکافی کا نام جو میں بیان کروں گا انشاءاللہ الحسیب کا دوسرا معنی الکافی ہے یعنی کافی ہونے والا الحسیب الحسیب کا معنی حساب لینے والا ہے اللہ تعالیٰ کیسے حساب لینے والا ہے حساب کے چیز کا ہوگا حساب اعمال کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَامِيَعْمَلُونَ فَوَرَبِّكَ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ہم سب سے سوال کریں گے یعنی حساب سب سے لیں گے ہم کیا سوال ہوگا کچھ چیز کا حساب عَمَّا كَامِيَعْمَلُونَ کیا عمل کرتے تھے دنیا میں وہ ایک ایک عمل کا حساب اس درس تک چل کر آئے ہیں نا یہ عمل ہے آپ کا جو آپ سن رہے ہیں یہ عمل ہے آپ کا جو سمجھ رہے ہیں یہ عمل ہے آپ کا اس پر عمل کریں گے یہ بھی عمل ہے آپ کا یہ جو اعمال ہیں ہمارے ہم بھول چکے ہیں پتہ آپ اکثر بھول جاتے ہیں نا لیکن بھولنے والے بھول گئے رب الرجیہ سبحانہ وتعالی نے ایک ایک عمل کو الگ الگ سے اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے کیونکہ وہ حسیب ہے الحسیب کا معنی حساب لینے والا اللہ تعالی حساب کیسے لیتا ہے نمبر ایک اپنے بندوں کے سارے اعمال کی حفاظت کرنے والا الحسیب کون ہے اپنے بندوں کے سارے اعمال کی حفاظت کرنے والا نمبر دو اپنے بندوں کے اعمال کو شمار کرنے والا نمبر تین اچھے اور بلے اعمال کو الگ لگ کرنے والا نمبر چار ان اعمال کے بدلے جزا یا سزا دینے والا یہ سب حسیب کا معنی ہے اچھے اعمال کا بدلہ ان سے زیادہ اچھائی اور برے اعمال کا بدلہ ان کے برابر برائی سبحان اللہ اچھے عمل کرتے ہیں ایک عمل کا عجر دس گناہ سے لے کے سات سو گناہ لیکن ایک برائی کرتے ہیں اس کا بدلہ ایک برائی ہے الحسیب کا دوسرا معنی ہے الکافی کافی ہونے والا اور اللہ تعالیٰ کا نام الکافی بھی ابھی میں بیان کروں جو حسیب کا دوسرا معنی ہے الکافی کا معنی ہے کافی ہونے والا یعنی ساری مخلوقات کی تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا اور ان کی اصلاح کرنے والا الکافی اللہ ہی کافی ہے الکافی کی دلیل علیس اللہ بکاف عبدہو وَيُخَوِّفُونَ خِبِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُقْلِ لِلَّهُ فَمَا لَهُمْ مِنْ حَدٍ سورة زمر عید نمبر شدیس اور کافی کی دو سورتیں ہیں ایک ہے عام اور ایک ہے خاص عام کی فائد اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی تمام حاجتوں کو اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے اور ان کی اصلاح کرنے والا ہے اور خاص کفائیت جو ہے وہ خاص قسم کے لوگوں کے لئے ہیں المؤمن المتوکل وہ مؤمن جو اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے اور توقل اور کفائیت کے بڑا گہر تعلق ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کافی ہے سورة الطلاق آیت نمبر تین اور یہ جو خاص کفائیت ہے اس کفائیت سے اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے حق التوقع اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کے ساتھ ساتھ اسباب شرعیہ پر عمل کرنا اسے کے حق التوقع اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے نہیں جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً حجور کرتے ہیں صحابہ کرام کے یہ حال تھا تصوہ ٹوٹی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے تصوہ کے کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے اللہ تعالیٰ تصوہ ٹوٹ گیا ہے تو بہربانی فرما اب کفیل اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان سورة النحل آیت نمبر اکانویم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو عہد کی پاسداری کرو جب تم عہد کرو اور عہد کو توڑو نہیں اور قسم کو توڑو نہیں اس کی تأقید کرنے کے بعد وَقَدْ جَعْلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا جبکہ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو کفیل بنا دیا الکفیل سورة النحل آیت نمبر اکانویم نائنٹی ون الکفیل کا ترجمہ ہے الکفیل شہید کو بھی کہتے ہیں اور شہید کا معنی گواہ ہے الکفیل حفید کو بھی کہتے ہیں اور حفید کا معنی حفاظت کرنے والا اور الکفیل زامن کو بھی کہتے ہیں یعنی ذمہ دار تو کفیل کی اتنی معنی ہے گواہ حفاظت کرنے والا اور ذمہ دار تو اللہ تعالیٰ کفیل ہے ساری کی ساری مخلوقات کی حاجتیں اور ضروریات کا کفیل اور زامن ہے اور ذمہ دار ہے الوکیل کا معنی تین معنی ہے الحسیب کا معنی بھی ہے اور الکافی کا معنی بھی ہے اور الکفیل کا بھی معنی ہے الوکیل تینوں کا مجموعہ ہے الوکیل کی دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سوٹی هتر 173 میں اللہ تلا فرماتے ہیں مجموعہ ہے الوکیل اللہ تلاکہ نام ہے الوکیل کے دو معنی ہے ایک عام معنی ہے اور ایک خاص معنی ہے جو عام معنی ہے اس کی دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو دو اللہ تلاکہ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ اللہ تلاکہ ہر چیز پر وکیل ہے کلی شئی یہ عام معنی ہے اور یہ معنی ہے کفیل کا جو عام معنی ہے وکیل کا وہی معنی ہے جو کفیل کا بہان کیا تھا میں نے کہ اللہ تلاکہ کافی ہے اللہ تلاکہ سارے مخلوق کے حفاظت کرتا ہے سارے مخلوق کے ذمہ دار ہے اللہ تعالیٰ ہی واحد زامن ہے اللہ تعالیٰ کے سوام پوری دنیا میں پوری کائنات میں کوئی بھی دوسری ذات نہیں جو اپنی مخلوق کی خیرخواہ ہے اپنی مخلوق کی رازق ہے مالک ہے تدبیر کرنے والے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں ہے اور خاص معنی کی دلیل یہی آیات جاوہی میں نے بیان کی ہے سورة آل عمران آیتا ملیک سورتی حتر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قال لهم الناس انناس قد جمعوا لکم فزادهم ایمانا فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسب اللہ نعم الوکیل کہتے ہیں حسب اللہ نعم الوکیل اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حوالے کرتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم میرے قسمت میں لکھا ہے ہم اس کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہیں جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے ایک ایمان ہے جذبہ فزادهم ایمانا جب ایمان زیادہ ہوتا ہے نا پھر توقل بھی مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر اللہ تعالیٰ سے امید رغبت رہبت محبت خوف جتنی اعمال قلبیہ ہیں دل کے جو اعمال سارے مضبوط ہوتے ہیں جب ایمان بڑھتا ہے ایمان بنیاد ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو تریسکھ میں 4563 سیدنا عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حسب ابن اللہ نعم الوکیل یہ جو جملہ ہے سیدنا عبریم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آد میں ڈالا جا رہا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کلمہ کہا یہ جملہ کہا جب لوگوں نے ان سے کہا کہ قریش کے کافروں نے آپ سے لڑنے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو ان سے ڈرو یہ خبر سن کر صحاب روانہوں کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے یہی کہا حسب اللہ نعم الوکیل ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے